مائی نمیز راج اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل راج ٹیکنیکل اینالیسس آج کا جیٹ ہے بارہ سپٹمبر دوہزار اکیس آج ہم لوگ جن سے اس کے اوپر منتلی پریویو کر رہے ہیں وہ ہے انڈیس تھاور جہاں پہ آپ لوگوں نے اپرچنیٹی مس کی یو پیل اگر آپ نے پیچھلا والا ویڈیو دیکھا رہے گا بہت کچھ سیکھا رہے گا بہت اچھے سے لیول دیئے تھے سی اے سی اگین سارے ٹارگیٹ رچیو ہوئے ہیں تو ویڈیو ضرور پورا دیکھیں ویڈیو پورا دیکھیں گے تو آپ کو کئی نہ کئی ٹیپس ملتا ہے جو آپ کو شیئر اینالیسس کرنے میں کافی مدد کرے گا ساتھ میں آپ کو ابھی کمنی کے اوپر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو جلدی سے میرے کمنٹ باکس پہ بتائیے تاکہ میں اس پہ جل سے جل ریسرچ کر کے ویڈیو بنا سکو بٹ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو بھی ریگولر اپ ڈیٹ ملتا رہے ساتھ میں نوٹیفکیشن بھی آن کر کے رکھنا تاکہ جب بھی میں آپ کے لیے ویڈیو بنا ہوں تو آپ کو ریگولر اپ ڈیٹ ملتا رہے اور ساتھ میں میرے چینل کی یو ایس پی یہ ہے کہ میں آپ کو ڈیٹ کے ساتھ ویڈیو بناتا ہوں اور آپ کو صحیح سپورٹ اور ریجیسٹنز بتانے کی کوشش کرتا ہوں میں چینل کی دوسری بڑی یو ایس پی یہ ہے کہ میں یہاں پہ ہر فریڈے سٹرڈے سنڈے اس منتلی پریویو بناتا ہوں یعنی کہ پچھلے مہینے میں نے جو بھی شیئر کے اوپر ویڈیو بنا ہے اس کے اس مہینے بھی آپ کو پریویو بناتا ہوں اور جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں ریگولر ویور ہیں اگر وہ ان شیئر پہ انویس کر رہے اور ٹریڈ کر رہے تو ان کو ریگولر بیسیس پہ ان کے سپورٹ اور ریجیسٹنز اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں ساتھ میں آپ میری پلی لیس میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے category wise classification کیا ہوا ہے اب بات کرتے ہیں آج ہم لوگ جن شیئر کے اوپر منتلی پریویو کر رہے ہیں بات اس سے پہلے آپ یہ اوپر دیئے ویڈنگ پہ ضرور دیکھیں جہاں پہ میں نے پیچھلے میں نے انہی تینوں شیئر کا منتلی پریویو بنایا ہوا تھا اب بات کرتے ہیں اندستاور کے بارے میں اندستاور کمپنی کیا کرتی ہے کونسی category میں آتی ہے یہ سارے انفرمیشن جاننے کے لیے آپ یہ اوپر دیئے ویڈنگ پہ ضرور دیکھیں یہ والا ویڈیو جب میں نے پہلی بار اس کا بنیا تھا تب اس کا نام بھارتی انفرائٹل تھا تب بھی میں نے اس کو ریگولر انویسمنٹ کے حساب سے آپ کو بتایا تھا support and resistance کے حساب سے پتایا تھا جو لوگ بھی بھارتی انفرائٹل کے ویڈیوز ریگولرلی دیکھ رہے ہیں تو وہ support اور resistance پہ اگر کر رہے ہیں تو وہ ابھی تک definitely n number of times انہیں فائدہ ہو چکا رہے گا اندستاور کا میں نے last time ویڈیو بنایا تھا 8 August 2021 اس کو تب اس کی closing تھی 213.05 support 1 دیا تھا آپ کو 210 کا support 2 تھا 230 support 3 تھا 240 resistance 1 to 60 resistance 2 to 70 resistance 3 تھا 280 اندستاور آج کی date پہ آنے کے 12 September 2021 کو اس کی closing 242.30 support 1 دیا ہے support 2 220 support 3 240 resistance 1 to 60 resistance 2 to 280 resistance 3 ہے 300 حیث اگر آپ اس کا دیکھیں گے یہ گیا اس مہینے 247.90 اور اس کا اس مہینے کا lowest ہے 208 روپے 30 پیسے last بار میں نے جب اس کا ویڈیو بنایا تھا اس time اس مہینے میں اس کا lowest ہوا تھا 194 روپیز تھا سب بھی میں نے آپ کو کہا تھا یہ opportunity ہے آپ اسے buy کر سکتے ہیں but وہ میرا suggestion تھا جیسے آپ لوگوں کو اچھے سے معلوم ہے میں کسی کو بھی buy SL کا recommendation نہیں دیتا suggestion ضرور دیتا ہوں اور آج کے date پہ اگر آپ دیکھیں گے بہت important level پہ ہے on orange color میں آپ دیکھ رہے ہیں 129 21 تو یہ 200 day EMA کے اوپر ہے ابھی بات کریں UPL کی بارے میں UPL کمپنی کیا کرتی ہے کونسی category میں آتی ہے یہ سارا information جانے کے لیے آپ یہ اوپر ڈیوی لنک پہ ضرور دیکھئے UPL کا میں نے ویڈیو اس دن بنایا تھا جب UPL almost 67% گیرا تھا سارے لوگوں نے ایسے ویڈیو بنایا تھے کہ بھائی اسے سیل کر دو سیل کر دو یہ اور نیچے جائے گا شاید ہی بہت کم لوگوں نے یہ چیز آپ کو بتائی رہے گی کہ آپ یہاں پہ buy کیجئے اور تچھوٹ میں نے جب وہ ویڈیو بنایا تھا اس کے بعد سے وہاں سے وہ نیچے گیا نہیں اور جن لوگوں نے بھی میرے کہنے پر اس پہ investment کیا رہے گا وہ آج آل موش ڈبل کر چکے ہوں گے اپنے پیسے بات کریں UPL کا جب میں نے last time ویڈیو بنایا تھا آٹھ آگست دوزار اکیس کو تب اس کی closing 377.30 سپورٹ ون دیکھئے 750 کا تھا سپورٹ 2750 ساری 775 سپورٹ 3800 ریزیسٹنس ون 800 ریزیسٹنس 2830 ریزیسٹنس 3860 UPL آج کی ریٹ پہ اگر آپ دیکھیں گے 12 سپٹمبر 2021 اس کی closing 750 7.90 سپورٹ ون اگین 700 سپورٹ 2730 سپورٹ 3760 ریزیسٹنس ون 800 ریزیسٹنس 2830 ریزیسٹنس 3860 آج اگر آپ اس کا دیکھیں گے یہ 787 ہی ہے 777 پہ ہے بٹ میں نے آپ کو اچھے سے گائیڈ کیا تھا 800 کا یہ سپورٹ لے گا یا تو ریزیسٹنس لے گا اور اس نے لیا ریزیسٹنس اور وہ almost آیا 714 پوائنٹ 50 جو اس کا اس مہنے کا lowest ہے اس کے لئے میں آپ بولتا ہوں ویڈیو ضرور پورا دیکھا کیجئے پورا ویڈیو دیکھیں گے سپورٹ ریزیسٹنس میں جو میرے چینل میں آپ کو ملتا ہے وہ شاید ہی کہیں آپ ملے گا اور اگر آپ جو میں کونس بتا تا ہوں کہ سپورٹ پہ بائی کرو ریزیسٹنس پہ سیل کرو ریزیسٹنس سے اوپر جا رہے تو آرام سے hold کرو کوئی پرابلم نہیں ہے اب بات کرتے CESC کے بار میں CESC کمپنی کیا کرتی کونسی کہتا صرف ڈیویڈنڈ دیکھ کر مد بائی کرنا بٹ یہ چیز بھی کہا تھا کہ ڈیویڈنڈ جو کمپنی 45 روپیز کا ڈیویڈنڈ دے دی ہے اس کا گروت اچھا ہوگا اف کورس ڈیویڈنڈ جب آتا ہے آپ کو بھی مالوم ہے پرائیس تھوڑا نیچے جاتا ہے اس کے بعد وہ نیچے آیا 500 تک پرائیس پہ بھی آ گیا تھا بٹ اس کے بعد اس نے دیکھایا اور آج دیکھیں کس level پہ آپ لوگوں کو مل رہا ہے بات کریں CSC آج کی دیٹ پہ آپ کو مل رہا 12 سپٹمبر 2021 میں اس کے جو closing ہے تو 828 75 ہے support 1 700 support 2 750 support 3 800 resistance 1 again دھیان رکھنا 800 پہ resistance بھی لے گا یا support 3 لے گا یعنی support لے گا اور resistance 2 850 اور resistance 3 900 highest اگر آپ اس کا دیکھیں گے یہ آپ کو مل رہا 849 90 اور 723 00 یعنی support 2 تک یہ پھر سے آیا تھا جن لوگ نے support 2 پہ buy کیا انہوں تو resistance 3 تک target achieved اس کے لئے میں آپ بولتا ہوں ویڈیو ضرور پورا دیکھیں میرے چینل پہ آپ ایسا call نہیں ملتا کہ 700 روپے کا یہ 7 دن میں 10 دن میں 2000 ہو جائے گا but definitely support and resistance level میں دیتا ہوں 100% کام کرتے ہیں بھلی وہ ادھانی power چیز جہاں پہ اپر شرکیٹ لویڈ سرکیٹ لگ رہے تھے اس کے ہو آپ کے سب سے اچھا کون سا ہے اپنا انڈیا بول ہو ہو definitely آپ جو number of trades رہیں گے وہ positive ہوں گے یہ اتنی guarantee ہے اور ساتھ میں آپ میرے stock market tips کے ویڈیو ہوئے اسی طرح آپ بھی مجھے سپورٹ کیجئے میرے ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور آگے آپ کے فیملی فرنڈز پہ فورورڈ کیجئے جو لوگ شیئر مارکٹ میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں یا پھر انویسٹنگ کر رہے ہیں تاکہ یہ ایمپورٹن انفرمیشن ان تک بھی پہنچ سکے تینکیو سو مچ have a nice day